ہمارے ساتھ سامیہ خان موجود ہیں ویسے تو علم نجوم کی یہ ماہر ہیں لیکن ان سے ذرا جانیں گے کہ خوابوں پر بھی کیا وہ گہری نظر رکھتی ہیں تو سامیہ ویلکم ٹو باخبر صویرہ گوڈ مورننگ ٹو یو ذرا بتائیے گا کہ یہ اپنے اور دوسروں کے خوابوں پر آپ کی کتنی نظر رہتی ہے دوسروں کے خوابوں پر جو ہے یہ اچھی بات آپ نے کی میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے جو ایک عملی دنیا کی بات ہے لیکن جو ٹوپک آج آپ لوگوں نے رکھتا یہ بڑا انٹرسٹن ٹوپک اور میرا بڑا فیوریٹ ٹوپک ہے یہ والا جو ہے کیونکہ جو ہے دیکھیں یہ ایک پروپر ایک دنیا ہے خوابوں اور ہمارے پروفیٹ پیس پی اپون ہیں جب مجلس سجایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اپنے خواب سنائیے کیونکہ کئی بار ان کو جو ہے اور جیسے میرا کام آپ لوگوں کو پتہ ہے ستارہ شناسی ہے تو میرے جو میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے سٹارز ایسے ہیں جن کے اندر یہ انسٹنکٹ بہت تیز ہوتی ہے کہ ان کو اللہ پاک خواب کے چیزیں علام ہو جاتی ہیں لبراز کو بڑے صحیح خواب آتے ہیں تاورین ابھی صدف کا مجھے نہیں پتہ سوری کیا ستارہ ہے میرا تاورین ایریز ہے میرا میں تاورین ہو جی ایریز اچھا ایریز لبراز تاورز اور جو ہے ایک اور پائسز ان کی انسٹنکٹ بہت تیز ہوتی ہے ان کی سنسرز بہت تیز ہوتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ میں بھی ایک سرکل ہوتا ہے اس کو حلقہ سلیمانی کہتے ہیں اس میں بھی یہ انسٹنکٹ کی بھی یہ آپ کی شہادت کی ملے کے برکل نیچے بلتا ہے سیدھے ہاتھ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خواب تو تھرو چیزیں علام ہو جاتی ہیں اب یہ ایک نبوت کا میں کوئی غلط نہ ہو جاؤں چھپنوہ یا بانوہ چھپنوہ حصہ ہے جو دنیا میں رہ گیا ہے تو اس کی آثنٹسٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب آپ لوگوں نے بڑی پیاری بات پہلے کی کہ جو میڈ نائٹ کا خواب اگر یاد رکھیے خواب کا جو حصہ آپ کو یاد رہ جائے گا وہی اصل پہ اشارہ ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن سامیان خواب ہمارے شروع ہوتے ہیں خواب ہمارے گوگل سرچ کی طرح شروع ہوتے ہیں یعنی کہ ہم ڈھونڈنے گئے تھے کوئی فرض کریں کسی آئینی معاملے پہ کچھ آئین کا آرٹیکل اور جا کے وہ پیسیفک کوشن میں کسی پتھر کی تلاش کرتے کرتے پائے گئے تو خواب بھی اسی طرز کے ہوتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئے ان کا سیکونسی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک محاورہ میں تو اسے پنجابی بھی بولنے میں مزہ آتا ہے کہ سویا مویا ایک جیسا ایسا ہے دب آپ سو جاتے ہیں تو بعض ٹائم جو ہے اللہ دیکھیں اللہ تعالی نے کوئی سسٹم رکھتے ہوئے ہیں ہماری کیوں کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ کے سوئے کل ہو نہ ہو پاک حالت میں سوئے تو وہ جو ہماری روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اللہ اور تعالی کا اور بندے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو میں تو اکثر اپنے کلائنٹس جو خواب سنانے کیلئے آتے ہیں میں کہتی ہوں کہ پلیز اپنے خوابوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کریں مت بیان کریں خواب کا جی خواب ایسے ہیں جسے اگر آپ نے خود بھی تعبیر دے دی اگر آپ نے خود بھی ازیوم کر لیا کہ جی میں نے تو برا خواب دیکھا تو یاد رکھیں خواب ایسے جسے پرندوں کے پروں کے اوپر وزن رکھا گیا ہے اور اگر آپ نے تعبیر دے دی تو وہ الفاظ اسے پنک لگا دیں گے اور وہ جو ہے اس لیے اللہ نے بار بار ہمیں جو ہمیں حکم ہوتا ہے کچھ گمان رہیے بد گمانی مت اپنے اندر رکھیں کیونکہ برے خواب یاد رکھیں ہمیشہ ابلیس آپ کو دکھائے گا وہ وسوس سے ڈالے گا خواب کے ذریعے اس لیے رات کو رات کے سونے کے وقت کی دعائیں ہیں حکم ہے ہمارے بہت ساری چیزوں کا اب ہم دنیا واپس ان چیزوں کے طرف جا رہی ہے جہاں سے ہماری دوری ہوتی تھی سامیہ لیکن انفرچنیٹلی ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے اب لوگ سوتے پہ موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سٹکم دیکھ رہے ہوتے ہیں پلاس ہمارا لائف سٹائل رات دیر تک جانگا میڈ نائٹ سلیپ کا تو کانسپٹ ہی نہیں رہا سوتے ہی لوگ صبح ہیں تو یہ کالیٹی آف خواب پہ بھی اس کا فرق پڑا ہے بالکل پڑے گا اور یقین جانئے کہ صبح کا سونا اتنی بڑی نبوست ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیوں یہ طرزیں بعض جنہیں نوکری کی مجبوریاں اگر ہیں وہ تو رب تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ نوکری کی مجبوری ہے نوکری کی نویت ایسی ہے لیکن یہ جو پیشن بن چکا ہے یہ یقین جانئے بہت انہلدی سائن ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کیا چیزیں مس کر رہے رب تعالیٰ کی جناب سے آپ کیا کیا مس کر رہے ہو تو میں صرف ایک چیز پھر اس پہ آ رہیوں واپس کہ جو حصہ آپ کو یاد رہ جائے گا وہی آپ کے لیے اشارہ ہے ٹھیک ہے نا اور برے خواب کا خود تعبیر مت دیجی اور کسی ہر کسی کو اپنا خواب مت سنائیے جب تک کوئی صاحب علم نہ ہو یا آپ کے ماں باپ سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی ہو نہیں سکتا ماں باپ کو سنائیے جس رشتے پہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تنتیر ہے کیونکہ اگر کسی نے کہہ دیا اے تے برا خواب ہے یہ تو یہ ہوگا تو وہ یاد رکھیں آپ اپنے لیے خود مسائل پیدا کریں جو جو ہمیں طریقہ اسلام میں بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی خواب میں اشارہ آ گیا ہے جو بورننگ ہے اول تو برا لفظ استعمال نہ کیجئے منحوس لفظ استعمال نہ کیجئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو نوافل ادا کر دیجئے اس کی تعبیر اس کی نیت یہ ہوتی ہے حدیعہ برائے تعبیر خواب سب دو نوافل ادا کر دیجئے کچھ پیسے صدقہ کر دیجئے اور وہ خواب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس کی تعبیر کو میرے حق میں بہتر ہی فرما چھیک ہے چھیک ہے تینکیو سو مچ سامیہ پڑی زبرتر اس طریقے سے سامیہ نے ایکسپلین کیا خواب کا پروسس اور خواب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں ہر کس سے شیئر نہ کریں